سلام علیکم اگرز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں انکہ سب ٹھیک ہوں گے فیل وافیت سے ہوں گے جی ہم دیوڑا ہوں بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ آمین اور سید وقت ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نوالی اور ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں عوض بللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا ہے علی جی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک کیو سو مچ کمنٹ کرنے کا اور جنہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کے پاس اللہ آدھ ہے اس لئے آپ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کرے اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کوئی انسان اس چیز پر اترائے یا گھمانڈ کرے کسی کی کوئی اوقات نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے وہ دے کے بھی عظماتی اور لے کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر کے آپ کو کیا پتا کہ کس انسان کے پاس کیسے اولاد ہے میری پہلے بیٹی پیدا ہو کے پوت ہو گئی تھی چودہ دن کی ہو کے اور اس کے بعد تقریباً دو دھائی سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی میری بیٹی دی اور آپ کو نہیں پتا جو انسان ایک پر اولاد دیکھ لیتا ہے تو اس کو کتنا ہوتا ہے مطلب وہ پہلی بیٹی کے فوت ہونے کے تین ساڑھے تین سال بعد تو پھر یہ کہ تین بیٹیوں کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا دیا تو ہر انسان کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی دور سے گزر رہا ہوتا ہے ابھی دیکھ لیں میری منظر لوگ کے پاس چار بیٹی ہیں بیٹا نہیں ہے پری کی ماما کی بیٹی اور بیٹا اور نمان کے پاس ابھی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد فرمائے جو بیٹوں کے طلبگار بیٹے دے جو بیٹیوں کے طلبگار اللہ رب العزت انہیں بیٹیاں دے نیک فرما بردار سال اولادیں بری شورتے سے بچائے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی اولاد سے نوازے تو یقین کرے میں یہاں دعا مانگتی ہے میں نے کبھی اپنی بہو کے سامنے اتنی بار بات ہی نہیں کہی کہ وہ بچی ہے سب سے زیادہ ایک ماں کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو دادیاں نانیوں کا بھی کرتا لیکن انہوں نے ایک بچہ کھلانا ہوتا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس کا دل برا ہو کہ جو میری ساس یا میری نندے ہر وقت اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں یا جو بھی ہے تو یہ بات نہیں ہوتی بڑی فیملیاں ہیں جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں یا کہ میری بہن کا جوان بیٹا سب سے بڑا بیٹا اتنی منتوں میں رادوالا 18 سال کا ہو گیا اس کے بازو پہ لیٹا ہوا سویا ہوا پہ ہوتا ہو گیا ہماری کیا وقت ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں کوئی بندہ نہیں کر سکتا آپ لوگ ایسے غلط کمنٹ کرتے ہیں بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ویڈیو پہ ویڈیو بنانا ٹریٹمنٹ کو لے کے ایک چرچہ کرنا یا یہ بات ہے ہی نہیں بتانے والی جو یہاں بیٹھ کے بتانا بات یہ ہو رہی ہے جو ہمیں کمنٹ آیا کہ اے ہوں میرا کوئی خدمت نہیں کر رہی ویڈیو پہ ویڈیو بنا رہی ہے اور مہاں جی کہہ رہے ہیں کہ یہ نا اسلام بیر کے جو اس نے ویڈیو بنائی تھی اس کا ریکارڈ توڑنا ہے یہ تو اب اس کے شوہر کے ہوا نا آپریشن تو مہاں مجھے سمجھ نہیں چھوٹے سے چھوٹا بھی آپریشن ہونا تو آپ کو چھے سے ساتھ گھنٹے رکھتے ہیں پورا دن نا سے چھے سے ساتھ گھنٹے رکھتے ہیں جتنا وہ وطرہ آپ نے آپ کو لاغرس بنا رہا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اتنا تو پانچھے گھنٹے تو مہاں وہ اپنے ایبزرویشن میں رکھتے ہیں آئی سیو میں وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں اگر نورمل ڈریوری عورت کی ہونا تو اس میں بھی چھے سے ساتھ گھنٹے رکھا جاتا ہے اس کے بعد اگر جس طرح یہ ہوتا ہے اس میں بھی تقریباً تین دن تو لگتے ہیں تین سے چار دن لگتے ہیں پرائیویٹ والے تین دن لگتے ہیں لیکن جی ان کا کوئی پتہ نہیں ادھر اس نے کہا ہم گئے ہیں ادھر اس نے کہا جی ہم بارش پہندی چی گئے ہیں تو بارش پہندی چی آ گئے ہیں تو وہ مطلب بلکہ وہ کہہ رہی ہے اس میں رہا ہی ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ اے تو میرے نارال کے میرے کھانا بنوا میں ہنڈی بنا نہیں آتے تو اٹھا گون کے روٹیا بکا کیونکہ میرے پتھیا چی بہت دردہ تو میں بار بار علیوین نے چوک کے کتی اوپر کتی نیچے بہتر کے بھائی کروارے ہیں اس کے بھائی کروارے ہیں اس کے بھائی کروارے ہیں اس کے بھائی کروارے ہیں تو جس طرح کے منٹ آیا ہے کہ امہ جی بتایا جا رہا ہے کہ پوری رات نہیں سوئی تو بلکل ایسی بات ہے وہ ماں ہے یہی تو رشتے ہوتے ہیں بیوی سب سے پہلے ماں ہے بہن ہے بیوی ہے تو یہی سارے رشتے ہیں اگر بیوی کو تکلیف ہے اس نے بلکہ ماما انہوں نے مو سے بتایا کہ میری طرح آدموں اکھ لگے سی پر امہ جی ساری رات نہیں ستے دائر ہے ماں تو پھر ماں ہے ماں کا بیٹا اس کے سامنے پڑا ہو بیمار ہو تو ماں کو تو تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے انہیں ہم نے یہ بھی ماما کہا کہ قدم کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم نے سی بڑا بات ہے چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں اور یقین کرے میں جب اعتقاف میں بیٹھی ہونا مجھے جتنے لوگوں نے دعاوں میں کہا یا نہیں کہا سب سے پہلے میں نے علی ویر کا نام لے کے بھی دعا مانگی کہ اللہ پاک پتہ نہیں تو کس کی دعا قبول فرماتا ہے اور ہو سکتا ہے ہمارا مانگنا نبساندہ ہے کسی کا آمین کہنا نبساندہ آجائے اللہ پاک اس کے صدقے سب کو صاحب اولاد فرما چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے کیونکہ اولاد جو ہر بندے کے لیے بہت قیمتی چیز ہے قیمتی حساس ہے لیکن جب وہ رب و برکت پھر اگر عزماتا ہے دے کے بھی عزماتا ہے لے کے بھی عزماتا ہے اور میری بیٹی کی چار بیٹیاں دیکھنے والے بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اچھا آرتی یعنیت پتر کو نہیں لیکن وہ دونوں میں اللہ پاک پہ اتنے مطمئن ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر تُو نے اولاد عطا فرمائی بیٹیاں کیا بیٹے کیا آج کل تو بیٹیاں اتنی لائک ہو رہی ہیں کہ بیٹوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو لائک بیٹا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ لائک بیٹی دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے دے بیٹا دے بیٹی دے تو بس یہ ہوتی ہیں انہوں نے ایسے آکے کمنٹ کر کے نہ تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی اوقات دکھا جانی ہوتی ہے وہ امہ جی کا لگائی ہے تھی ویڈیو کہ بیٹی کے دکھ کے گھڑی میں بیٹی کے ساتھ تو ادھر دالے بنائے گئی ہیں ادھر بیٹی نے ساری ماں کی ویڈیو بنائی ہے اور تقریباً چار ویڈیو پتہ نہیں یہ کتنے گھنٹے رکے ہیں یہ نصرولہ ویر لوگ تو تقریباً چار ویڈیو ان کی لگ چکی ہیں علی ویر کا تھمنے لگا لگا کے دکھا دکھا کے تو کون استعمال کر رہے کون اس بیماری کو جو ہے کر رہے کیش جس طرح کمنٹی بھی آیا تھا لگتا ہے زمہرت مہرہ کی اور ہمہرہ کی دونوں کے لڑائی اس پر میں نے بات کر دی کہ نہیں وہ آئی ہے بلکہ کھانا بھی بنا رہی ہے تو اس نے وہی آٹا گوندہ آٹا گوند کے روٹیاں بنائی ہے اور سارا کھانا شہنہ کھلایا ہے انہوں نے بعد میں پھر اس نے مجھے لگتا ہاں جہاں گوشت بنایا تو باجی کھانا کھا رہی ہے تو بتا رہی ہے باجی دے دندنی نہ آگئے تو باجی دوسرا فیم سین ہے وہ مجھے لگتا ہے دلاور سین بھائی کے بیٹے کا نام فہیم ہے فہیم حسین ہے تو کہہ رہی ہے فیم سین ہے نا تے جداندہ وہ کاکہ نا وہ دندھی باجی کا کی ہے تے باجی نا پھر شوروی دے نا بڑی تسلح دے نال روٹی کھان دیا تو باجی بیٹھ کے ادھر کھانا کھا رہی تھی تو مجھے لگتا ہوں میرا کو عادت ہے پوری پوری تفصیل سے بات بتانا کس کے دانت ہے کس کے ٹوٹے ہے کس کا نہیں تو پھر مجھے لگتا ہے اس کو اجادت ملنی چاہیے کہ یہ جو علی ویر کی جس طرح سے مرضی بتاتی جائیں تو ادھر ہے فیاد نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو وہ تھامنے لنکہ لگا کے پہلے اس نے اپنے گھر شہر کی دکھائی ہے پھر وہ ادھر آئے راستے میں کھانا شہر کھایا ہے کلفیاں کھائی ہیں پھر ادھر آئے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا اور جی کیا کہا ہوا تھا بہت 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 کچھ کبریں مل گی اور اس میں ملا کچھ مجھے تو کہتے ہیں میرے سے کافی بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کا علی بھائی کا پریشن ہوا تو علی بھائی نے کل نیک ویڈیو لگائی اس میں پوری تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کس چیز کا پریشن ہو رہا کس وجہ سے ہو رہا تو مجھے لگتا ہے اس میں کیا بتایا پیٹ رہا تھا تو وہ سار اب یہی دکھائے رہنے انہوں نے ایک دن بھی نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے اس پار یہ ڈرائیبر کے ساتھ گئے ہیں کیونکہ وہ نہیں گیا جو اکبر ہے اس کا میاں آبدہ کا وہ نہیں گیا تو اس پار یہ گیا ہے کیونکہ علی بھائی مجھے لگتا ہے ڈرائیبر ہی ساتھ تو پچھلی سیٹ پہ ہمیرا اور وہ تفیاز تو چلتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں ادھر میں امیش نے لگائی ہوئی تھی ویڈیو کہ نسر اللہ بھائی نے نائے فاطمہ کو ساتھ لے جانے سے کیونکار کر دیا تو اتنی چھوٹی بچی کو کیا کریں گے لے کے جا کر وہ بچہ کہہ رہا مجھے پیلر کے پہ چڑھا ہو اور ماں اس کو پکڑ کے پیلر کے اوپر چڑھا آ رہی ہے زیان کو خود ماما بچوں کو بچوں کو دیکھے کہہ رہا ہے کہ وہ دے دے نکلے ہو تے انہوں نے اٹھ کے نیارمو سیب خوایا کرو تو کہہ رہی ہاں کھاتے ہیں کہ نای 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 انہوں نے سبھا اٹھ کے نای موہ تو آیا کو لکھرو آئی تے ایک سیب تیتا بدا ملیاں گریہ تے انہوں نے لے دیتے انہوں نے شکرہ بیکھو کہ ہی جیسا ہے آپ کو پتہ نہیں ماشاء اللہ کتنی اچھی سیت ہے اس کی اور سیب جیسا ہے بلکل گولڈن سیب مجھے لگتا ہم سیب دینی لگتا تو بچوں کو وہ بیٹھے ویتے ہیں انہوں نے کھوڑا رہا تھا حالکہ اچھا ہی کھاتے پیتے ہیں اپنے گر میں جیتنا ہوتا ہے تو بچے کھاتے پیتے ہیں لیکن وہ فیاض ہے Jacqueline اس مجھے ہوت Research ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے چیتنا چیتنا ہوتا ہے میں چیتنا چیتو ہوتا ہے ہوتا ہے تم اس دن اس نے پہلے بھی نسل اللہ کی بیشتی کی ہوئی ہے نا جب لیگ پیش لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تو کسی نے کہا جی ہم نے اس چیز میں بات نہیں کی ہم نے بات کی ہے جہاں ماجان اور باجو جان کو علی ویر نے پانچ بچ ہزار پیا دیا اور ساتھ ہی میرے نے کہا کہ ایتی اسی پہلے بھی دے دیتی سی گی اے جوتیاں کپڑے لیا کے دیتی سر نا تے ہونہ سی پانچ پانچ ہزار پیاں دیتا ہے تو علی ویر اس کو روک رہا تھا کہ دھرنا ایسی بات کرو میری ماں ہے میں اس کو دے رہا تو اس پہ ہم نے لوگوں نے بات کی ہے کہ آپ نے صحیح کہا جب ماں آپ کرتا ہے تو وہ کبھی حساب کتاب نہیں رکھتا اور بلکہ ایک بڑا خوبصورت لگا ہوا تھا کہ نا والدین نا بچے کو جوتے پہنا رہے ہیں پہنا پہنا کے نا ہیتنے دیکھ رہے ہیں تو کسی نے کہا ہوا تھا کہ کبھی دیکھا ہے کہ کبھی اولاد نے بھی جا کے والدین کو اس طرح جوتے پہنا کے دیکھاؤ تو ہیں کافی اولادیں ہیں تو میرا بیٹا خود مجھے جب لے کے جاتا ہے تو میرے پاؤں میں خود جوتی پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ ماما آپ کو کونسی جوتی پیاری لگ رہی ہے بڑی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک سالیہ بنائے کیونکہ یہ دنیا مقافی عمل ہے اور انسان خود اس کا والدین بہت بڑی اکیڈمی ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے آپ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کے بچے ضرور کریں گے اگر آپ ان کے سامنے اپنے بڑوں کی تظلیل کر رہے ہیں ان کی بیشتی کر رہے ہیں بھی حرومتی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے بچے بھی وہی کریں گے اور کل کو کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا تھا اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی عزت کرنا بہت ضروری اللہ راضی سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات راضی ہے پھر آپ اپنے بچوں کو وہ سبق دے رہی ہوتے ہیں تو جی ملتے ہیں نیکس میڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا آپ ہماری دعوی میں ہر اکتہ مارے ساتھ ہوتے جی اللہ حافظ ملتے ہیں جی اللہ حافظ